بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ تعالی آپ کو صحیح سلامت رکھیں ویورز بعض اوقات انسان جانے ان جانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کا خمع ازا اسے پوری زندگی بگتنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی چار غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کے لئے رسک کے دروازے بند کر دیتا ہے اور پھر انہیں غلطیوں کی وجہ سے انسان کو ساری زندگی در پدر پھرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی ان غلطیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے ویورز سب سے پہلی غلطی جو انسان کے رسک میں تنگی کا باس بنتی ہے وہ میاں بیوی کا غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنا ہے یہ گناہ کرنے والے پر اللہ تعالی کی سخت لانت ہوتی ہے اور ایسا کرنے والے میاں بیوی اکثر غریبی اور محتاجی کا شکار رہتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی بیماری اور پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں دوسری غلطی جو ہر گر میں عام ہو چکی ہے وہ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت ہے اور یہ بری عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت تک نہیں کرتے کہ یہ بری عادت ہمیں کیا نقصانات پہنچا رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے بیدار ہونے کی عادت عام ہو جاتی ہے تو اس گھر میں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا اور تیسری غلطی جو رزق میں تنگی کا سبب بنتی ہے وہ عورتوں کا گھر میں بے پردگی سے رہنا ہے اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں چار دیواری کے اندر چادر کا احتمام نہیں کرتی اور بعض اوقات عورتیں تو بچوں کو دودھ پلاتے وقت بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتی اور ننگے سر ہی بچوں کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے اور نقصان کی بات تو یہ ہے کہ اس بے پردگی کو برا بھی نہیں جانا جاتا اور یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر پردہ کس سے کرے گھر میں کوئی محرم ہو یا غیر محرم عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو ہمیشہ چادر سے ڈام کر رکھے اس لئے عورت کو اس معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے کیونکہ جو عورتیں پردے میں لاپرواہی سے کام لیتی ہیں ان کے لئے قیامت کے دن سخت ترین عذاب بتایا گیا ہے اسی طرح چوتھی غلطی میاں بیوی کا اپنے رشتداروں کے ساتھ برا سلوک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتداروں کے لئے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ان کے لئے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یعنی ایسے گھروں میں تنگی اور بے برکتی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا پیارے ناظرین ہمیں ان غلطیوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اور ذمہ مالک کائن